بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افشا کے دستخون سے افشا آپ کے خدمت میں ایک بار پھر نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہے تو ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں پہلی پہلی الفریڈو جی جناب کریمی سپائسی ٹیسٹ ہوتا ہے اور کھانے میں تو بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتا ہے تو کس طرح سے ہم اسے تیار کریں گے یہ دیکھنے کے لئے ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں چھ چکن بریسپیس لے کر ان کے فلے بنا لیے ہیں اور ان پر کٹس بھی لگا دیے ہیں تاکہ مسالہ اندر تک چلا جائے بس کٹ زیادہ گہرے نہیں لگانے اس کو میرینیٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے میں شامل کروں گی زرکار ٹو ٹیبر سپون پیری پیری سوس کس طرح سے تیار کیا ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں پیری پیری سوس ٹری ٹیبر سپون شامل کروں گی اور اس کو مکس کر لیں گے لہتن ادر کا پیس وان ٹیبر سپون شامل کریں گے اور اسے دوبارہ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اسے کم از کم بیس منٹ میرینیشن کے لئے چھوڑ دیں گے گریل پین کو میں نے گرم کر لیا ہے اس پر برش کی مدد سے آئلنگ کر دیں گے اچھی طرح سے ہر طرف آئل لگا ہوا ہونا چاہیے اور ایک ایک کر کے چکن پلیس گریل پین میں رکھ دیں گے اور جو تھوڑا بہت مسالہ پلیٹ میں رہ گیا ہے یہ بھی ہم تمام چکن پلیپر لگا دیں گے کیونکہ چکن پلیس زیادہ موٹے نہیں ہیں تو ان کو گریل ہونے میں زیادہ سے زیادہ دس منٹ لگیں گے تقریباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں ان سب کو پلٹنے کا ٹائم ہو چکا ہے دیکھیں ماشاءاللہ چکن پلیس پر کتنا زبردست ٹیکچر گریل پین کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ان سب کو پلٹنے کے بعد ایک بار پھر اس پر آئلنگ کریں گے تاکہ اچھی طرح سے گریل ہو ریسیپی کو سٹیپ آئی سٹیپ پالو کیجئے گا کیونکہ بعض اوقات چکن اوور گریل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ خوش ہو جاتی ہے مگر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چکن پلیس کتنے جوسی نظر آ رہے ہیں اس کی دوسری سائٹ بھی دن ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست ٹیکچر پلیس پر نظر آ رہا ہے اور چکن آپ کو سکرین پر دوسی نظر آ رہی ہوگی تو اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے فنگر کٹ کر لیں گے پہلے میں آپ کو مزید قریب کر کے اس کا کلر اور ٹیکچر دکھاتی ہوں تو چلیے چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرح یہاں میں نے ایک پیکٹ رائس اسٹیک لیا ہے آپ کسی بھی بریڈ کا لے سکتے ہیں اس پورے پیکٹ کو ہم بوائل کریں گے ون ٹیبیل سپون آئل شامل کر دیں گے تاکہ رائس اسٹیکز آپس میں ایک دوسرے سے چھکے نہیں فلیم کو ہائے رکھیں گے اور ڈھک کر تقریباً پانچ منٹ تک ہائے فلیم پر بوائل ہونے دیں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور الحمدللہ یہ بلکل تیار ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں رائس اسٹیکز سب الگ الگ ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں فلیم آف کر دیں گے اور اسٹینر کی مدد سے سارا پانی چھان لیں گے پہلی پہلی الفریڈو کی گریوی تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے لیں گے مکھن ون ٹیبیل سپون اور اس میں شامل کریں گے میدہ ون ٹیبیل سپون فلیم کو لو پر کر دیں اور اسے مکھن میں بھون لیں گے تاکہ میدے کا کچھا پن ختم ہو جائے اس کی بھونائی کے بعد اس میں شامل کریں گے دودھ دو سو پچاس گرام اور جب تک اسے پھیٹتے رہیں گے جب تک کہ میدہ مکمل گھل نہیں جاتا اس بات کا خیال رکھیں کہ گھٹلیاں نہ بنیں اب دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا سمود ٹیکسچر آ چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے کالی مرچ پاورڈر ون ٹی سپون سفید مرچ پاورڈر ون ٹی سپون لہسن پاورڈر ون ٹی سپون ادرک پاورڈر ون ٹی سپون اسے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں شامل کریں گے ون ٹیبیل سپون ٹیکن پاورڈر پیری پیری ساس تین ٹیبیل سپون اور اب ان کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے تھوڑا سا پانی شامل کر دیں تاکہ ٹیکسچر زیادہ گھاڑا نہ ہو تقریباً ایک سو پچاس گرام کریم شامل کریں گے ان مسالوں کو ایک ساتھ نہیں شامل کرتے سٹیپ بائی سٹیپ شامل کرنا ہوتا ہے اگر یہ سوس تیار کرتے ہوئے آپ ٹیکسچر گھاڑا لگے آپ کو تو آپ پانی ہلکا سا اس میں مزید شامل کر سکتے ہیں موزریلا چیز دو ٹیبل سپون اور چیڈر چیز دو ٹیبل سپون شامل کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے سوس میں مکس ہونے دیں گے اب آخر میں اوریگانو ون ٹی سپون اور مکس ہرپ ون ٹی سپون شامل کریں گے اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں اس وقت اس کی جو کنسنسٹنسی نظر آ رہی ہے اتنی ہی ہمیں چاہیے اب فلیم آف کر دیں اور اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو اب باری آ چکی ہے پیری پیری الفریڈو کو ریڈی کرنے کی تو سب سے پہلے اس میں رائس سٹیک جو ہم نے بوائل کیے تھے وہ سب شامل کر دیں گے اور جو سوس ہم نے ابھی تیار کیا ہے اسے بھی اس میں شامل کر لیں تو ان کو تھوڑا سا پھیلا لیں تاکہ ان کے اوپر چکن آرام سے آ جائے اور جو چکن فلیم ہم نے گرل کیے تھے اس کے فنگر کٹ ہم نے بنا لیے تھے وہ تمام اس کے اوپر رکھ دیں گے ڈیکوریٹ آپ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے اور آخر میں یہ بلیک آلیف ان کے اوپر رکھیں گے تو لیجئے پیری پیری چکن الفریڈو بلکل ریڈی ٹو سرف ہے خود بھی بنائیں اور مہمانوں کو بھی سرف کریں پیری پیری الفریڈو سپائسی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کریمی بھی ہوتا ہے اس کا پہلا ہی لکمہ آپ کو تعریف کرنے پر مجبور کر دے گا تو اسے ضرور ٹرائے کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے افشان کے دستخوان سے افشان کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ فی امان اللہ